حضرت جبریل نے از کیا رسول اللہ آپ کا جو غلام روزانہ دس دفعہ پہ درود پڑے گا نا کل قیامت والے دن پل سیلات پہ میرے پاروں گے اس کے قدم ہوں گے دس دفعہ سکتا حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ اپنی بات بیان کی تو حضرت میکائیل علیہ السلام آئے کہتے ہیں یا رسول اللہ جبریل نے یہ کائنا میرے پاروں گے اس کے قدم ہوں گے یا رسول اللہ کل قیامت والے دن جب لوگ ہائے بیاز ہائے بیاز کی صدائیں گلان کر رہی ہوں گے آپ کا جو غلام روزانہ دس دفعہ پہ درود پڑھنے والا ہوگا میرا وعدہ ہے آپ سے میں اس کو اب کوسر کے چاند پڑھا ہوں گا اب حضرت اس رفیل جنہوں نے سور پھونکنے انہوں نے کہا یا رسول اللہ جبریل نے اپنی بات بیان کی ہے میکائیل نے اپنی بات بیان کی ہے یا رسول اللہ آپ کا جو غلام روزانہ دس دفعہ آپ پہ درود پڑھے گا کل قیامت والے دن میں سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالی اس کی پکشش نہیں فرما دے گا اب مجھے بتائیں سب سے اوکھا بلہ کڑا ہوتا ہے جان کنی کا ہوتا ہے اور آپ کو بتا ہے لبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب موت کا فرشتہ جان نکالنے کے لیے آتا ہے نا تو فرمایا تین سو ذرپے تلوار کی ایک پاسے وہ جو ایک جڈکہ مارتا ہے وہ جڈکہ ایک پاسے ہے اس لیے بڑے بڑے لکھ کر جاتے تھے کہ یعنی یہ جو لمحہ ہے نا یہ اس طرح گزرے کہ تیرے محموب کا نام ہمارے لمحوں پر سنتے ہیں جان کنی کا لمحہ بہت کٹھل یہ اس لمحے کو بھی ان کا نام لے گے گزار دو اس طرح کا ایک شیر ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام جنہوں نے جان نکالنی ہے انہوں نے خود عز کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کا جو بلان یہ سن کے ساتھ کہنا سبحان عزر فرمایا آپ کا جو بلان روزانہ دس دفعہ آپ کے درود پڑے گا میں اس کی روح کو اس طرح نکالوں گا جس طرح نبیوں کی اور ولیوں کی روح کو نکالوں گا تو آپ مجھے بتائیں کہ سودا سستا ہے کہ نہیں ہے سودا بارک روزانہ کچھ نہیں ہے روزانہ دس دفعہ اگر آپ اپنی عادتیں ڈالیں سونے سے پہلے میں نے دس دفعہ درود پڑھ نہیں پڑھنے سو دفعہ سو دفعہ پڑھ نہیں تیس سو تیرہ دفعہ کم از کام جو مردار ویسے بیان کی گئی ہے نا وہ تیس سو تیرہ کی ہے لیکن اگر یہ حدیث اور یہ حیث بندے کے اندر آجے چلو یار پو سی رات سے بھی گزر جائیں گے چلو یار مکائل ہمیں آپ کے بسر کے جان دی پلا دے گا چلو یار اس طرح فیل ہمارے لئے کبر ایک سجدے کے اندر بھی چلا جائے گا اور ازرائیل ہماری روح جو ہے وہ اس طرح نکالے گا اس طرح نبی کبھی آپ کے ذہن کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یار ایک بندہ وہ ہے اس کی روح نکالی جاتی ہے کہ تجھے باپ اس کا چیڑا دیکھتے ہو نا تو چیڑے کی حیتی بدلی ہوتی ہے بندہ کہتے ہیں یار یہ بڑی تکلیف کے اندر بھی ہے اور ایک وہ ہوتا ہے تو جناب ایسی تکلیف کے اندر وہ مطلع ہوتا ہے لیکن جب اس کی روح نکال جاتی ہے تو لوگ دیکھے کہتے ہیں یار دیکھو چیڑے پہ کیسا نور آیا ہوا سوال ہے نا آپ دیکھو وہ جس کے چیڑے کی حیت بدل گئی ہے اس کی روح کو کس نے نکالا ہے ازرائیل نے نکالا ہے تو جس کے چیڑے پہ روانت ہے اس کی روح کو بھی کس نے نکالا ہے ازرائیل نے نکالا ہے اب دیکھو دونوں کی روح نکلی ہے نکلنے کا ماں تو ایک جیسا ہے نا کہ ایک کی نکلی ہے چیڑا بدل گیا ہے اور ایک کی نکلی ہے چیڑے پہ رونت آگئی ہے وجہ کیا ہے حضرت اللہ پہ اس میں لکیرہ کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا ایک کی نکلتی ہے بی اڈب کی نکلتی ہے ناخرمان کی نکلتی ہے چیڑے کی حیت بدل جاتی ہے ایک کی نکلتی ہے چیڑے پہ رونت آجاتی ہے چیڑے پہ چاش نہیں آجاتی ہے چیڑے پہ نور آجاتی ہے وجہ کیا ہے کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر یہ خیال آیا آپ مجھے بتائیں آپ میری گفتوں کو سن کے اپنے ذہن میں کیا لائے ہیں اس بات کو اب سمجھئے گا آج کے اس دور کے اندر جس کو سائنسی دور کہا جاتا ہے ہر چیز کو جہاں کے بارے وہ اب سائنس کی نظر سے دیکھا جاتا ہے دیکھو جی یہ ترقی آفتہ دور ہے پھر بھی اگر کوئی عظمت مصطفیٰ کو نہ مانے اس سے بڑا کمینا کائنات کے ادر کوئی نہیں ایک دن میں نے خود ہی میں نے کے بعد پڑھی نہیں میں نے خود ہی اس بات کو سوچا آپ اندارہ کریں یہی کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان سات سمندر پار ہے اور پاکستان والے ہی کہتے ہیں جی میرکہ سات سمندر پار ہے آپ اندارہ کریں آپ ورس اپ کے اوپر ایک ایپ یا نا ایک انسان کی بنائی ہے آپ چیٹنگ کر دیں ٹھیک ہے آپ چیٹنگ کے دوران ایک بندہ وہ والا آن لائن ہے آپ یہاں پہ بیٹھ کے بھی آپ نے میسیج اس کو بیچا نہیں ہے صرف آپ کی بورڈ کے اوپر ٹائپنگ کر دیں مجھے بتائیں اس کو شوڑ دیکن ٹائپنگ ہو رہی یہ کیا ہے اندارہ کریں آپ کہاں پہ بیٹھیں ہیں بھی آپ نے میسیج بیٹھ جا نہیں ہے صرف آپ اپنی انگلی چلا رہی ہیں اور وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ٹائپنگ کر رہا ہے انگلی چال رہی ہے یعنی ایک ایپ ہے ایپ انسان نہیں ہے انسان کی بلائی ہوئی ہے ایک ایپ ہے اور اس کے اوپر آپ صرف اپنی فنگر چلاتے ہو اوپنی چلاتے ہو تو آپ اندازہ کرو کہ ایک بندہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے تو تبھی ایسا ہوئے کہ ایک بندہ فنگر چلائی نہ رہا ہو اور پاکستان والا یہ کہہ رہا ہو دیکھو نہیں وہ ٹائپنگ کر رہا ایسا ہوتا ہی نہیں ہے آپ کی اوپنی یاتی ہے تو در والے کو حبر ہوتی ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یار آج کے اس مجودہ دور کے اندر اگر کوئی کہے کہ یار اگر ہم نبی پاک کو پکارتے ہیں تو کس رہا پتا لہا آجاتا ہے ہم ضرور پڑھتے ہیں تو کس رہا پتا لہا آجاتا ہے عزم بن حجرسطلالی رحمت اللہ تعالی آپ نے لیکا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب غلام رسول اللہ کے زیدہ کو چھیرتا ہے لگوں کو بعد میں خبر ہوتی ہے تو دینے والے کو پہلے خبر ہو جائے گا یہ زباں کو بعد میں خبر ہوتی ہے میں کہتا ہوں یہ چلو بعد پہلے ہوئی بندہ پڑھ گئے یہ کس رہا ہو جاتا ہے اگر کوئی اپنے نبی کی عظمت کو نہ نہ مانے تو وہ اپنے اندر غور کرے کتنی کو کالک جمعی ہوئی ہے کہ جناب تم سائنس کو مانتے ہوئے دیکھیں ادھر انگلی لکھی جائے تو ادھر پتا لکھ جاتا تو علامہ اس میں لکھی کہتے ہیں میرے ذین میں خیال آیا بے عظم کی نکلے تو کیسیت کچھ اور ہوتی ہے عدب والے کی نکلے پیار والے کی نکلے چیرے پر رونک ہوتی ہے کہتے ہیں خیال ذین میں آیا مسئلہ نہیں آلو پا رہا تھا کہتے ہیں رات جب میری آنکھ لگی رسول اللہ میری خواب میں آلو یہ جو خیال آتے ہیں ان کی بھی خبر رسول اللہ علیہ السلام کا آپ اندالہ کر لیں یہ جو خیال آتے ہیں اس لیے تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں ممکن نہیں اور یہ بات یاد رکھا آلو حضرت کوئی فانترال شائر نہیں آپ کو پتہ ہے اب تو ہر تیسرا بندہ شائر بننا ہوا ہے نا آلو حضرت فاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ان کے پاس بندہ آیا اور آگے کہا لگا یہ میں نے چند جملے لکھے ہیں اور یہ آپ پڑھیں یہ ٹھیک ناکھ لکھی گئے آلو حضرت فاضر بریلوی رحمت اللہ علیہ وسلم آم نے جب وہ کلام پڑھا تو اس کے اندر یہ تھا آپ کی یاد کے اندر ہوتا ہوں آپ کی یاد کے اندر تم رہتا ہوں جب آلو حضرت نے یہ پڑھے نا شاہ آپ کہہ لگے یہ جو تم نے لکھا ہے کہ واقعی تمہاری کی قیفیت ہوتی ہے اس نے کہا نہیں میں شائر ہوں بس طبیعت نے غلبہ بایتوں میں لکھ لیا آپ امدالہ کرو جو بندہ کسی کے لکھنے کی حوالے سے اتنا حساس ہے خود کتنا حساس ہوگا تو آلو حضرت نے اس کو مخاطف کر کے فرمایا آلو حضرت نے کہا شرم نہیں آتی حضور کی بارے میں جھوٹ بولتے آئے بھائے بھائے انداز یہ بندہ میار چاہ کرو حضرت والا کہ کہاں کہہ جا رہا ہے شرم نہیں آتی کہ تم لکھ رہے ہو یاد رسول اللہ میں ساری ساری رات اس لیے جب کنات پڑھنے آئے کوشش کیا کرو کہ جو کلام آپ پڑھ گئے ہو اس کے اندر دعویٰ نہ ہو کہ میں ایسا ہوں میں ایسا بس نہ دو رسول اللہ کی نہ دو کیونکہ جو آپ بول رہے ہو اساتھ نہیں دے رہا تو آپ اندازہ تو کرو کہ آپ کیا کر رہے اس لیے ہماری بڑے بڑے اساتھ رہا تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ جو آلو حضرت نے لکھا ہے نا اس کو کوئی یا بھی نہ سمجھ دینا بھی ممکن نہیں اب ممکن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم پکاروں مدینے والے کو خبر نہ ہو کچھ تو احمد رضا کے سامنے تھا فریاد المتی جو کرے حال غار میں اللہ میں اس طرح کی کہتے ہیں میرے دیر میں خیال آیا کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام میری خواب کے اندر ہے فرمایے یہ ہی تم سوچ رہے ہونا کہ دوسرے کی نکلے تو چہرہ بدلتا ہے میرے غلام کی نکلے تو چہرے پر انکاتی یہ کیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے اس میں لکی بجائی ہے وہ جب جاتا ہے نا ہمارا چیرہ سامنے نہیں ہوتا اس لیے جب روح نکلتی ہے تو پھر جو درد ہے اس کی اثرات چیرے کے اوپر نظر آ رہے ہوتے ہیں تو فرمایا تمہیں نہیں پتا یوسف کے حسن کو دیکھا سوئی بھی چوبے نا تو بندے کو حضرت مصوص ہوتا ہے سوئی بھی چوبے کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انگلیاں کٹ لی انگلیاں حضرت انگلیاں کٹ لی اور آپ کو پتا ہے مرد کے مقابلے میں عورت جاتا کمزور ہوتی ہے انگلیاں کٹ گئی لیکن کیا تھا کہ حضرت یوسف کے حسن کے اندر اتنے گھنو تھی کہ انگلیاں کٹ گئی پتا نہیں چلا تو کہاو یوسف کے حسن کو اگر کوئی دیکھے انگلیاں کٹ جائے تو پتا نہیں لگتا ہمارا غلام جب جانے لگتا ہے ہمارا حسن سامنے ہوتا ہے چرا سامنے ہوتا ہے ادھر یوسف کے حسن کو دیکھا جائے انگلیاں کٹے تو پتا نہیں لگتا ہمارا حسن سامنے ہو جان نہیں کر جائے تو پتا نہیں چلتا کوشش کریں یہ درود پڑھیں یقین جانیں اگر آپ کی سنیے پڑھو میں مشکل کے اندر ہوں اصل میں بہت پڑھا کہ ہم نہ ہر دوسرے بندے سے اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں پھر ہم کیا گلہ کر رہے تھے وغیرہ یار اس کے پاس بھی گیا تو نیکی کا زمانہ ہی کوئی نہیں ہے یہی بات ہے کبھی آپ خود اپنے آپ سے پوچھو کبھی اکیلے بیٹھ کے جس میں تم بڑی دل لگی کے ساتھ کسی دوسرے سے ہیلپ لینے کے لیے گئے کبھی نبی پاپ کو اپنا دکھڑا سنائے میں اللہ کے کار میں کھڑ ہوں ہے یہ اس لیے تدی سے نعمت کے لیے آپ کو بات بتانے میں دوسری دفعہ عمرہ پاک پہ جانا تھا تو پیسے میں نے جمع کر لیے میں نمار پڑھ کے نہ سرگی تو بہت بہت رہا خدا کی قسم صرف ایک دفعہ میری زبان پہ نہ یہ ایسی آیا خیال کچھ جملے میں یا رسول اللہ ایسی یہ آن چالو کے نہ میرے کار سے جو مل جاتی تھی انچانو میٹھ دو میں یا رسول اللہ ایک یہ ہے پیسے جمع کی ہیں اور آرہا ہوں ایک یہ ہے کوئی آن کے کہے تمہیں ذو لکھنا رہے خدا کی قسم کھاؤ کے کہا یہ صرف یہ نہیں اللہ معافیت آ کرے دیکھو وہ جب کرم فرمانے پہ آئے تو جس پر جتنا مردی فرمان دے میں جمعہ پڑھانے کے لئے گیا تو ایک شخص میرے پاس آیا سلام کرنے کے بعد تو مجھے آکے وہ کہتا ہے کہتا ہے افسر میں نے آپ سے ملعقات کرنی میں نے اسے کھا کے کہا چلو آپ آجانا ادھے لیدہ ملعقات کرنی میں نے اس کو زہر کے بعد کا ٹائم دیا وہ ساڑھے بارمجی میرے پاس آگے آیا تو مجھے آکے سب سے پہلا جو اس نے سوال کیا وہ کہہ لگا کہ لامہ صاحب جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے آپ پہلے حامی پہلے کہ آپ نہ نہیں کریں گے اب میرے ذہن کے اندر یقین جانے دو تین باتیں آئی ہیں ان کے اندر ایک بات یہ تھی شاید یہ میرے سے پیسے ملگی تھا میرے ذہن بات آئی نا اس نے پہلے مجھے کہا اس نے کہا لامہ صاحب آپ پہلے یہ میرے سے اس بات کو ڈن کریں گے آپ نہ نہیں کریں گے اور آپ کو پتہ ہے دن اقبال نے کہا دن سے جو بات نہیں کرتی ہے سر رکھتی ہے پر نہیں طاقتیں پرواز مگر رکھتی ہے اس بندے کی کوئی کیفیت ہی ہے تو اس نے مجھے کہا اس نے کہا کہ میں آپ سے جو بات کروں گا آپ نام نہیں کریں گے جب اس نے جو اس کی ذہنی کیفیت ہے میں نبضوں کے اندر تو نہیں نہیں بیانتی میں نے اسے کہہ دی میں نے کہا سید میں نام نہیں کروں گا اس نے کہا حضر صاحب میں ناکت کو سیم مجھے اشارہ ہو گیا یہ جو مجملہ کہنے لگا ہوں مجھے پتہ ہے یہ جو مجملہ کہنے لگا ہوں نا پس اوقات یہ نبض کے بھی نبی ہیں نکال رات کو مجھے خواب کے اندر اشارہ ہویا ہے کہ رمضان کو جا کے تم نے کہنا ہے کہ تم نے اب عمرے پہ جاؤ اور تمہارا سارا خرچہ جو ہے مخود اٹھا ہوں گا ہے ادا کی قسم میں یہ کلاک بتیس ہزار پہ وہ میری آت کے اندر پکڑا کی گیا تھا اور مجھے کیا کہتا تھا کیا تھا میرا نام نہ کسی کے سامنے گا ہے پھر میں نے اس پہ کلام لکھا جب میں جانے لگا تو پھر میں نے یہ چاند جھوم نے لکھے جاہتے ہیں مدینے میں جینے آکھا بنائیں آپ داروں کو بھی ترلہ چھاتے ہیں مدینے میں جینے آکھا بنائیں خوشبہ ہے وہ کتنے جینے آکھا بنائیں رکھتے ہیں تمنہ آقا تیرے عاشق جب جاں غلبوں پر تو سامنے آئے جب جاں غلبوں پر تو سامنے آئے سامنے آئے آئیں تیرے در پر تیرے سب چاندنے والے کرتا ہے رو کر رمزا یہ بھی دو آئیں جاہتے ہیں مدینے میں جینے آکھا بنائیں تو یہ صرف اس لئے آپ کو یہ بات بیان کیا ہے اپنا دکھڑا کبھی رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر بیان کریں میں اگر آپ کو طریق کے واقعہ آسنا ہوں میں بیس ہی واقعہ ایک نہیں اگر آپ جذبور کو رو پڑھو اگر آپ کو مجودہ دور کی اس لئے جو خود سنی کسی سے ہے اور جو خود اپنے اوپر بیتی ہے سیالکورٹ کے اندر ایک محدہ بڑا مشہور ہے جان پورا بڑا مشہور ہے وہاں پہ عزیز عبیر صاحب ہے وہاں نے مجھے خود واد بیان کی کہتے ہیں کہ سوڈی کو مدینہ بڑی سختی کی تو میں آپ ان دنوں میں سوڈیا لے دیا کے اندر تھا وہ کہتے ہیں کہ مہا راکس آتی تھا تو اس کے کاز ہے جو ہے نا وہ کن ماؤں چکے تو آپ کو بتائیں وہ جو سوڈی کو مدینہ چھوڑتی ہیں پکڑنے کے لیے دس پندہ سال ایسی بس اندر کر لیتی وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی تقریف کے اندر تھا اندر چلا گیا تو پھر وہ گھر کا نظام کیسے چلے گا تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑی طرد بڑی کیفیت کے اندر رسول اللہ کے روزے کے سامن نہیں ہے میں کہا یا رسول اللہ آج میری یہ آلت ہے تو میں آپ کی بار کامیان ہوں میں نظر کروں فرم واجد علیہ السب کہتے ہیں اس نے بڑی بیان کیا کہتے ہیں میں جب باب اسلام سے نکل کرنا تو باب اسلام سے نکل کرنا میں جا کوئی سب عظمبت کے سامنے آکے بیٹھا جو اب آپ بھی ہیں وہ جانتے ہیں وہ فیلٹر کے پاس ہوگئے میں اندر آکے بیٹھا ٹی میں لگائی حیرہ بس پھر یہ آنکھیں باندھویں تو اس کی تصویر دخائی ہے جس کے پاس جانا ہے تھلام کے پاس آپ جائے اور جا کے بس کہنا ہے جا کے بس کہنا ہے کہ رسول اللہ نے دیجئے وہ کہتا ہے کہ میں اٹھا بس تو میں اس شخص کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے نوازہ دو میں اس کے پاس گیا تو میں نے اسے جا کے صرف اتنا قضوع میں بیٹھا کہتا ہے کہ ریانوں کی نا وہ بولی تھی اس کے پاس تھا ہلا بوں را پڑا بھڑا ملے کیا ہے کہتا ہے اسنے آمٹھ ٹال کے میری آمٹھ میں پکڑا کے کہتا ہے فیر دنسکی میں پلیا ہے کہتا ہے کہ وہ آمٹ ٹال کے تو پھر ریان میری آمٹھ میں رکھتا ہے کہتا ہے پھر بداں کس نے بے جائے کہتا ہے بار بار پچھتا ہے آپ اندالہ کریں اس جملے کا یار یہ جوoutsحاجھ پر چانے لگتے ہیں کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ یار میں حاج پر جا رہا ہوں تو کس نے ایک ذوہ پیدا ہوتا ہے یا آپ ہی کسی کو بتایی آئے اور یا نہ مدینہ جا رہا ہوں آپ خود و رلالہ کرو مدینہ کا فرامہ آجے تو کیفیت بدائے جاتی ہے تو جب مدینہ والے کا فرامہ آجے تو کیفیت کا ناجت ہوتا ہے میں کہتا ہے پھر بتاؤ یار کس نے پیچھا ہے پھر بتاؤ یار کس پیچھا تو اس لئے میں آپ کو یہ ایک بات عرض کروں مجھے آج ملے چلے میں نام اس لئے نہیں رہتا ہوں جو نے کہا کہ وہ اپنے لا ارہا اللہ کہا تھا میں مجھے بھی نہیں پتا میں کتنیا تصمیح پڑھ دیتا ہوں تو اس لئے یہ باتیں کچھ نہ کچھ دنود پڑھنا شروع کریں کم از کام نہیں تین سو تیرہ نفع اور دوسری چیئے ہے اپنا تعلق اپنے ذور سے مضبوط کریں اب یہ آپ کر کے تو دیکھیں اب آپ کی یہ نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے زو کیا ہے شو کیا ہے لگن کیا ہے کیفیت کے جب پتہ ہی نہیں ہے جب کیفیت بندی ہے یہ دیکھیں نا جسرا میں باتیں بیان کر رہا ہوں آپ کے اندر بھی یقین ہوتا ہے کہ کیوں بھائی میرے ساتھ پیتی ہے آپ کر کے دیکھو آپ ہی کسی کو پتاو یہ دیکھو نا یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو یہاں پہ ایک بندہ آگے بیٹھا تھا اس نے کہ اللہمہ ساتھ ہمیں نے چاہب میری کرنی اپنے کے بعد ہی میں نے دیکھا دعا کریں وہ یہ کہیں جانے کہ میرے اندر پڑھا آیا کہ میں ایک ہے یعنی کہ بندہ مشکل کے اندر ہے میں نے دین سے دعا کی اور مجھے اس وقت یعنی کہ میری یہ کنڈیشن تھی کہ اس لی جواب لاک جانے ہی تو وہ جناب دعا کی تو وہ آیا دو دن پر مجھا کہ اللہمہ ساتھ یہ کہیں جانے کہ میری جواب لاکی کیا جب آپ کی دعا کبول ہوتی ہے آپ نہیں لتاتے کہ میری دعا کبول نہیں ہوئی ہے لیکن کیا ہے ہم غافر دل راکے جس کیفیر سے ہم کسی بندے سے عرب معاملے کریے جاتے ہیں کبھی اس کیفیر سے زور کی بارگمہ تر لڑا دیں اگر انداد نہ ہے تو پھر کہنا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق تعاف فرمائی اور اللہ تعالی مہراز ظاہر و باتین و شرفانا و آخیم تکم اللہ تعالی مہر